موسیقی 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 مہارشہ زمانہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے حکمتہ تعمیل ہو گئی نصار شاہ صاحب کی والدہ دنیا سے رکھ شت ہو گئی آپ کی مرہومین بانیان کے مرہومین مالک درجات بلند فرمائے وعدہ تھا وفا ہو گیا ذکر کے وسیلے سے اتنے خوبصورت لوگوں کی زیارت نصیب ہو گئی بڑی محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے بڑے پڑے لکھا سے محول منایاں بڑا خوبصورت سے محول ہے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسے کی مطابق سفر کریں گے اللہ کی اس زمین کے اوپر بلکہ پوری کائنات میں پورے قرآن میں ایک وہ خود ولی ہے صدہ سکرہ وہ اللہ ہے دوسرا اس کا رسول ولی ہے اور تیسرا ہے انگوٹھی والا مجھے نہیں پتا آپ تھکے ہوئے ہیں تازہ دم میں کیا ہیں جب میں حکم کی تعمیل میں آ گیا بات شروع بھی ہوگی پھر اسی پر سفر بھی کرتے رہنا ساتھ ساتھ جو پہلا ولی ہے نہ اللہ ملک صاحب یہ اتنے بزرگام تشریف فرمائے تھوڑا تھوڑا ایسے کھل بیٹا خیر مسکراتا بیٹا مسکرانا بھی نہیں آتا جو پہلا ولی ہے نہ اللہ اسے اس جملے کی قیمت چاہیے تو صحیح اگر دے سکو تو اسے جس نے بھی مانا ہے سن کے مانا ہے واہ 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 ایک دو جسے عابدت ہے حسین کے ذکر میں بولنے کی وہ زینت بنتا ہے تھوڑا تھوڑا سی دیہاڑی تھے میں نہیں آیا کہ میں پڑھی رکھا تو زیر ماری رکھو جناب نوکری سنیں گے تو ہم کریں گے جو پہلا ولی ہے اللہ اسے ہم نے سنا ہے آپ اور میں کیا ہیں سرکار جس نے بھی مانا ہے سن کے مانا ہے اللہ دیکھا نہیں ہے اللہ کو لمس نہیں کیا یوں چھوا نہیں مجھے جو حکمہ اسے کی تعمیل کر رہا اللہ کی خوشبو نہیں سنگی کعبے میں جاتے ہیں اللہ کا گھر ہے دس دس لاکھ روپیر لگا کے چکر کاٹ کاٹ کے اسے کہتے ہیں اللہ بائک اللہ ہم اللہ بائک کبھی اس نے آواز نہیں دی کہ میں نے تیری حاضری قبول کی کتنی توجہ ہوگی سر آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے تو ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے جو رہا ہاتھ شام دے ٹائم کیا بلند ہونے خیرات کر لیں جو پچھلے سردار میٹھے ہو کسے ٹائم ہمیں مہربانی ہے ادھر ہی ہے یا رسول اللہ یا علی پہلا ولی اللہ بے شاک بے شاک بے شاک وارڈی کیا بات ہے اسے سنا ہے نہ اس کی خوشبو سنگی ہے نہ لمس کیا ہے نہ آواز سنی ہے نہ کبھی سامنے آیا ہے کچھ بھی نہیں تو سوال ہے میرا بہترین اور عظیم لوگوں کے سامنے بڑے پڑے لکھا لاؤ رہے جار اب کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو بچہ موبیل پہ گیم کل سکتا ہے وہ میری بات بھی سمجھ سکتا ہے بیسے بندے جان بوجھ کے بھولے بن کے مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں بھولا بن کے نہیں بنا چاہیے دا سیانہ بن کے بنا چاہیے دا توڑے بھولے پن تو دشمن علی فیدہ لے جانے دا اسے سیر مار مار سنو مرباد کیتا ہوئے تھوڑا تھوڑا زبان نہ بولو تاکہ اندر سے بات نکلے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ چکھا ہے نہ خوشبو ہے نہ لمس ہے نہ بواز ہے کچھ بھی نہیں ہے سوال ہے میرا تیہتر فرقے پر سیر بہتر پہ نہیں تیہتر پر تمہارے پر بھی سوال ہے جب سے دیکھا نہیں ہے اسے مانتے کیوں ہو تو سارے کہتے ہیں ہمارے پاس میار ہے حسین کا نانا ہمیں سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے ہم اتنے سچے عاشق ہیں مصطفیٰ کے کہ ہم نے بن دیکھے کو صرف محمد کی زبان پہ یقین رکھ کے مانا ہوا ہے تو پھر مجھ سے کیا گلا شکوا کرتی ہو مجھے بھی یہی شکوا ہے جناب سے کہ جس محمد کے صرف کہنے پہ تم نے بن دیکھے کو مانا ہوا ہے اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے وازو بلند کر کے واہ 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 جناب ہاتھ ساوے کے کبھلا تو ہاتھ ساوے دیں دردان میں نوکر ہو جانا ایک دفعہ اچھا بھولو جانا پھر پڑا کم کرتا ہے حیدری حیدری آپ کی کیا بھول ہے آپ کی کیا بھول ہے آپ جیئے آپ صدر جیئے جتنا جی چاہتا ہے اتنا جیئے سبانہ جی میں لنگی اسے سنا ہے ہمیں مشرق کہتے ہو ہمیں نزاری کہتے ہو شرم نہیں آتی ہم سے بڑا تحید کا عاشق کون ہے ہم سے بڑا تحید پرست کھاں ڈھونڈوگے ہم کتنے پکے ہیں اللہ کے ہم کتنے سچے عاشق ہیں اس خدا کے پنڈال نہ بھی بولیتے داد پوری ہے ورنہ جتنا داد دو گئے تھے تھوڑی ہے ہم اتنے عاشق ہیں اس اللہ کے کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اسے مانتے ہیں جتنا دو گئے تھوڑی ہے چلو کوشش کر لو آپ کی کیا بات ہے سامنے عملی کو دیکھتی ہیں چھوڑنا نہیں جاتا دات دیں دیں نا انہوں دے کے پس گئے ہو باہ باہ سے حوصلہ ہو گیا نہیں کہ خریدار ہیں چھیڑ لیا جاتے ہیں یہ انہوں نے میربانی کرنا یہ سارا جب ہم علی کو یوں دیکھ لیتے ہیں ہم بشر ہیں ہمارا کتنا علم ہمارا ظرف کتنا ہماری پرواز کتنی ہماری سوچ کتنی ہماری حد کتنی ہماری دوڑ کتنی ہماری پہنچ کتنی رسائی کتنی علم کتنا معرفت کتنی کتنا دوڑ سکتے ہیں جائے سے ہم نے علی کو دیکھا کہ اللہ والا جہر اللہ والی آنکہ اللہ والے ہاتھ اللہ والے کان سارا کبریائی کا بدن رکھتے ہیں بس ادھر بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ دوں کہ یہ اللہ کھڑا ہے ادھر علی سجدہ کر دے مارکہ آب 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 آا ہاں ہاں کھڑتے بول پا وہ جہرہات سمدہ پہ ایک دفعہ دے چال آؤ بچے ہے ادھری آپ نے کیا اکمال کیا آپ نے کمال کیا ملک صاحب سار بھائی جان ادھر والے میرے سردار پچھلے ہے ادھری بارہ پریل سجدہ کر دیتا ہے ہم میں تو کہہ رہا ہوں جافر جتا ہی کہہ لیے سجدہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نزاری ہے جو سجدہ کرے وہ اللہ نہیں ہوتا چلیں آگے آگے چلیں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے تھوڑے سے ہے نا حسنہ جو جو علی سجدہ کر دیتا ہے جاؤ چیلنج ہے میرا اللہ کے ہونے پہ دلیل اللہ دے ہونتے دلیل کہ اللہ ہے اس دے اتے دلیل لے کے آوے کوئی ایک میں دے نا باقی جہان لے کے آئے پھر تول کے دیکھنا کہ وہ دلیلیں ہیں کہ یہ دلیل ہیں بندے کہتے ہیں ہوا فضا زمین آسمان جنت کوسر تصنیم سلسبیل فرشتہ جنا فے پھڑا بول سکتا ہے تھوڑا جب بول پوے جا سیال کھوٹتا ہے سان ہو جانے مرشد میں روتے ہیں ہوئے دریل سب سے بڑی دلیل ہری باوا سبان اللہ باوا 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 آپ کو میں باوا کہہ رہا ہوں سر یہ کیسے کیسے چہروں پر مسکرات ہے یہ کیسے کیسے میرے موسن بیٹھے ہیں میرے یہ آزادار بیٹھے ہیں یہ حلالی میرے بزر ہے در ہی آئے تھک تھے نہیں کہے اچھا اللہ کے ہونے پہ دلیل باوا بزری بزری باڑی دلیل سبان اللہ سبان اللہ ایک آدھا بھی خریدار نکل آئے نا تو بڑا قیمتی خریدار ہوتا ہے کیوں کیلے لینے کے لیے جاؤ گے نا تو رش لگا ہوا گا یہ بھی کیلے لے رہے یہ بھی لے رہے سارے کیلے خرید رہے ہیں اگر ہیرہ خریدنے جاؤ گے نا پھر ایک آدھا بندہ ملے گا باوا باوا ہیرے والی مارکیٹر میں رش تھوڑا ہوگا ہر بندہ تھوڑا جاگا ہی رکھ رہے گا آپ میرے سامنے وہ لوگ بیٹھے جو جن کو میں نے یہ سمجھا ہوئے اب خدا کا بستہ جاگتے رہنا جس طرح جاگ رہے ہو تھوڑا سا ہو اللہ کی ہونے پہ دلیل علی کا سجدہ ہے یا حسین کا سجدہ ہے ان چودہ کا سجدہ ہے باوا 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 اتنا ساری توحید مانا ہی ہوئی ہے دیکھا کر لے سیال کوٹے کیا غریب بندے نہیں رہنے تمہیں توحید تیشرے کیا خم سے کیا جتنے کہے میں سنو صرف اللہ پہ پھر تجھے پتا چلے کہ اللہ کو کون مانتا ہے اے بدماشی یہ توحید کو آڑ بنا کے نا ہمیں علی سے ہٹا رہے ہیں اے ہت بن کے کھلو تاں بلکل بن نہیں کھلو تاں ویڈیو پہ بن دیئے لائی پہ چل دیئے زمانہ پہ بکھ دے سوٹ پتہ نہیں کتنے سوٹ زیادہ ملک ہیں جناب کے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے میں ہت بن کے کھلو تاں کی اکھرن کے لوگ پوری دنیا لے کہ جعفر سیال کوڑ دیں گلانتے بڑیاں کر دیں کہ بڑا پیار کر دیں ہت بھی بننے تھے قیمت نے اس لیتی اے اگر توں توحید کے بارے میں میں ایک بات کرنے لگو میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے میں جا فرجت ہوئی اللہ علی کو اللہ کہنا تو دور کی بات جو بندہ صرف علی کو اللہ سوچے اسے علی جوتییں مارے گا اور جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پہ اللہ لانت کرے چاپ باش ایک دو تین کوشش کر لیں سار کوئی مسرہ نہیں ہے انہیں مشرق کہتا ہے جو اللہ پہ نارے مار رہے ہیں کوشش کر لو ایک دفعہ سارے جوان بزرگان دے جواب دے لو حیدری کوشش کر لو آپ کی کیا بات ہے انہیں حلال ذات کیا بات ہے جاندو لاما صاحبان دے نے سوٹنہ لباس ہے نہیں پڑھتا سوٹنہ لباس ہے سوٹنہ لباس ہے جو لاما صاحبان دے نے لاما صاحبان دے نے جی بلکل اللہ اللہ نے سوٹنہ لباس ہے مولا نے سوٹنہ لباس ہے اے آپ کی سوٹ کتوں آیا ہاں بڑا بڑا لی رالی کھل اندر اس کے جذبات ہیں جس جذبات کی وجہ سے جب بندہ جذبات میں اٹھا تو زبان پسل بھی سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے بات اس نے ٹھیک کی ہے جو بندہ دنیا میں آیا ہے تو وہ نجس پیدا ہوا ہے جب دنیا سے کیا ہے تو پھر بھی نجس گیا ہے آیا تو غسلِ ولادت تھا گیا تو غسلِ میت تھا جب جانے لگا تو اتنا نجس تھا کہ جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی نجس ہو گیا یعنی وہ چودری ہو پتھان ہو اوان ہو خان ہو بلوچ ہو ملک ہو غریب ہو امیر ہو پراتو ہو سیکل ہو پیدل ہو سواری ہو بنگلہ ہو جو بھی بندہ ہے وہ آیا بھی تو نجس گیا بھی تو نجس یعنی دو نجاستوں کے درمیان ہر انسان نے زندگی گزاری ہے تو پھر چلو میں پانی ڈال کے بندے کو ناگ ڈبو لینی چاہیے تو آیا تو نجس گیا تو نجس مقابلہ اس سے کرتا ہے جو آیا تو کعبے میں گیا تو محجد سے سدہ سکھی رہے وہ بندہ جو ہاتھ علی کو سلام کر رہا ہے سدہ آباد رہے وہ چہرہ جس پہ مسکراہٹ ہے خسائن دمات میں سدہ بس رہا ہے ہاتھ اوچھیں ایک دفعہ چالو اے دری دل بولا دل بولا سبان اللہ سبان اللہ اسم علی ہے یا صدہ سکھی کیا بحول بن گیا ہے لگتے نہیں رہا بھی شام ہو گئی ملک اکبار صاحب لگتے نہیں رہی ہے کہ میرے سارے موسنے سردار جہان بزرگان ماتمی ملنگ موالی حلالی سارے خوش ہو گئے الحمدللہ پہلا ولی اللہ وہ نظر نہیں آتا اسے سنائے اس پہ دلیل صرف ان چودہ کا سجدہ ہے اچھا ایک مشکل گا لے لیکن ہے یا نہیں اگر ان جان کے مشکل بنا لو تو ٹھیک ہے ورنہ ہے یا نہیں اللہ کے جتنے نبی ہیں یا جتنے معصومین ہیں چودہ بھی اللہ کے آدم سے عیسیٰ تک کے نبی اور ہمارے چودہ سردار بھی ان میں جس نے بھی کوئی موجزہ دکھایا یعنی عیسیٰ نے مردہ کو آدم نے کوئی موجزہ دکھایا حسن نے دکھایا سرکار حسین نے دکھایا تو یہی کہا کم بے اذنی کم بے اذنی کم بے اذنی صرف اللہ کے تمام معصومین میں دو ہستیاں ہیں جنہوں نے جب بھی کوئی موجزہ دکھایا تو کہا کم بے اذنی و بے اذن اللہ کہ لفظ اللہ کا استعمال کیا ایک عیسیٰ نے ایک میرے نشاہ نجف نے چونکہ دونوں پہ شک ہوا ہے اس پہ اللہ کے بیٹے ہونے کا پڑھے لکھے لوگ مل گئے وہ تھوڑا سا حسنہ پڑھا لو میرا کبھی کبھی یہ پڑھے لکھے لوگ تھوڑا تھوڑے لوگ ملتے ہیں کبھی کبھی ملتے ہیں اس پہ اللہ کے بیٹے ہونے کا شک ہوا علی پہ اللہ ہونے کا تو دونوں کا نے کہا بے اذنی اللہ علی کا سجدہ یہ یاد رکھنا ہے جتنے بھی فضائل سنتے جاؤ پڑھتے جاؤ سجدہ یاد رکھو پھر کہیں ظرف نہیں چھلکے گا پھر دل نہیں کھاپے گا پھر پھے پڑھے نہیں چھوڑیں گے کہ دو روٹی علی سے مانگ لو تو یہ شرک ہو گیا ہے یہ شرک نہیں ہے علی سے روٹی مانگنا شرک نہیں ہے بیٹے مانگنا شرک نہیں ہے جنت رزق شفا مانگنا علی سے شرک نہیں ہے یہ جو چاہیے علی سے مانگ علی چاہیے تو یہ اللہ سے مانگ یہ دو روٹیاں مہنگی ہیں کہ علی تو دو روٹیوں پر ناز کر رہا ہے کہ یہ علی سے نہ مانگو جو نہیں بولے ہو آپ کا زیادہ احسان ہو گیا میرے اوپر چونکہ وہ سوچ میں چلے گیا ہے جو سوچ میں چلا جائے وہ اچھا لگتا ہے کہ سوچے گا پھر لوٹے گا تو ہدایت پائے گا جو اچھل کے بول پڑے یہ تو ہی میرے جیسے دیوانے تو تو کہتے ہیں علی سے دو روٹیاں نہ مانگو یہ شرک ہو گیا اللہ کو پتا تھا کہ چودہ سال کے بعد چودہ سو سال کے بعد بند زمین پر بیٹھ کے کہیں گے کہ علی سے روٹی نہ مانگو یہ شرک ہے اللہ نے جبریل سے کہا جا علی سے روٹی مانگ گیا شاہ پاس شاہ پاس جڑا ہاتھ اٹھ گیا ہے ہاتھ سائنڈ دو خیرات لے گی اچھا بولو کالن اللہ اکبر آپ کو مولا سلامت رکھے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں پچھلے سردار جو بیٹھے کھڑے ہو صدا سکھی رہو تین دن ایک دن نہیں تین دن ایک دن نہیں میں لگتی تین دن فرشتے کھڑے ہیں علی کے دروازے پر اللہ میں ڈاکٹر تحرل قادری نے بھی لکھا ہے سنیوں آہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور شیعہ کے تفسیریں تو تیرے اتنی ہیں کہ تیرے یہ پنڈال بھر دوں اتنی کتابیوں کہ فرشتے علی کے دروازے پر کھڑے ہیں آئے آئے اور کئی کیا رہے ہیں یار کمال کر دیا یار کمال کر دیتا ہے فرشتے علی کے دروازے پر سوالی جو ہی آتا ہے نا کیا بات ہے سوالی کو سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہی کہتا ہے اس کا انداز یہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم مسکین ہیں ہم یتیم ہیں ہم عصیر ہیں ہمیں روٹی دو داد کا لالچ نہ نہ ہوتا کاش 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 داد میار نہ ہوتا وہ بڑایا تسا ہے اسا نہیں بڑایا جس کو ایک مجلس جھلی پڑھ لو کٹ داد میں لے اور یا ران دیوزون رہ گئے یہ میار بن گیا اور اس میار کی لالچ میں بڑی بڑی باتیں پیچھے رہ گئی چلو آج داد کو چھوڑتے ہیں بات تو کرتے ہیں فرشتی علی کے دروازے پر کھڑے ہوگا کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں سمجھ میں آتا ہے فرشتہ علی سے کہہ رہے ہیں ہم عصیر ہیں سمجھ میں آتا ہے فرشتہ علی سے کہہ رہے ہیں ہم یتیم ہیں جو پہنچ گیا وہ تو بول پڑھو میں نے تو منت کی ہے آپ نے احسان کیا ہے کتنے مشکل بات کے اشارے پر بول پڑھے ہو فرشتے اب مولوی صاحبان کہتے ہیں نا ہمارے کہ علی کا باپ ہے علی کی ماں ہے علی کا دادہ ہے علی کا نانہ ہے علی کا شجرہ ہے علی کا حساب ہے علی کا نصاب ہے علی کا قبیلہ ہے علی کا خاندان ہے علی کی شادی ہے علی کی بیٹی ہے تو یہ جا فرجت ہو یہ آ کر سیالکوٹ میں کہہ جاتے ہیں نہیں نہیں علی پیدا نہیں ہوا علی نازل ہوا ہے اس کو میں جواب دے رہا ہوں اور جناب سے دعا لینے کی کوشش کر رہا ہوں جبریل علی کے دروازے پر ملک صاحب آ کر کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں جبریل کی نہ ماں نہ باپ نہ شجرہ نہ قبیلہ نہ خاندان نہ حسب نہ نصب نہ نانہ نہ دادہ نہ نانی تو میں جب کہہ رہا ہے میرا قلیجہ لگیا ہے اور اگر جبریل ماں باپ کے بغیر یتیم ہو سکتا ہے تو علی ماں باپ کے ہوتے ہوئے نازل بھی ہو سکتا ہے بیپڑا ہے تو چھا بولی ہے ہیدری یا علی سبال اللہ سبال اللہ سبال اللہ نازل بھی ہو سکتا ہے یا علی مدد اتنی پیاری ہاں وہ سبال جو کہتے ہیں یا علی مدد زریج کے سینہ کی تھندگ ہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں یا علی مدد تم بھی سارے اتنے زور سے نعرہ لگاؤ کہ ہر کونے سے وہ آ جائے یا علی مدد نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیزیت یزیزیت وہ جرہ نعرہ مرے سی وہ نجف ویسی جرہ نعرہ نعرہ مرے سی وہ بسترے چاہ تے صدہ ریوڑ ویسی نعرہ خیدری بلا بلا سخی زردار کلندر مہا دی دی مالا ماشاء 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 کدھر تھے فرشتی علی کے دروازے پر کہہ رہے ہیں سیٹ بڑا ملنگی مولا آپ کو سنگی دے مولا آپ کو کامیابی دے 2019 کا میرا جوان اگر ہمیں غور سے سن رہا ہے تو اس کے بڑی مہربان بودھرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں اس نیو جنرلیشن بڑی پریشان ہے دادا ناراض ہوندھائے علی نے ولی اللہ پڑیئے تھے ہوندھائے تھے ہووے اسی دادے دی وجہتو علی انہوں نہیں منیا مہاں دی وجہتو منیا سدہ جیو پہ علی والو سولہ محرم سے انشاءاللہ بیس محرم تک کوٹلی امیر انشاءاللہ خمسے سے پھر آپ کی نوکری ہوگی تو یہ بھی زیادہ دی کہو تو بس کریں فرشتی علی کے دروازے پر کہہ رہے ہیں ہمیں روٹی دو اچھا جب یہ اتنی بڑی داد تو بات فوراں داد نہیں مل دی لیکن میری برندی ہے نہ بھی دو تو میں راضی ہوں لیکن میری برندی ہے اگر دل پہ اثر کیا تو زہر سبحان اللہ خود علی والا کہہ دیتا ہے اے اگر رزق اللہ دیتا ہے یہ روٹی والا اللہ بھی رزق دیتا ہے وہ بتاتا ہوں کونسا دیتا ہے بسم اللہ وہ بھی میں بتاتا ہوں گا اللہ سے رزق کونسا مانگنا چاہیے ہاں بالکل صحیح ہے یہ ہماری خطابت کے کچھ اصول اور ڈھنگ ہوتے ہیں جس میں ہمیں بار بار ان کو اپنے قریب کرنا پڑتا ہے یہ علیہ داب ایک ٹپ ٹپٹر ہے جو ہم نے پڑھا لکھا پتہ نہیں کیا کیا ہوا کہاں کس کس بیلنے سے نکل کر آپ تک پہنچے کہاں کہاں ابھی تک بیلنے بیل رہے ہیں صرف اللہ میں علین ولی اللہ نہیں پڑھ دا جو میں کافران تو سی بھی پڑھ دے ہو حسین نواز دشمن جتنے میرے نے جناب کیا بھی ہوتے نہیں ہے ایسے اگر یہ روٹی والا رزق ابھی دیکھتے ہیں کہ ملک صاحب نے کتنا حوصلہ دیا اگر یہ روٹی والا رزق یہ روٹیاں یہ اللہ دیتا ہے تو جب جبرائیل مدینے میں کھڑے ہو کر علی کے دروازے پر کہہ رہا تھا مجھے روٹی دو تو کعبے جا کے مانگتا سبان اللہ سار سبان اللہ سیالکوردنوکر ہوگیا سار جناہت نجی کرو اللہ کا گھر تو کعبہ ہے تو اللہ کے ترماتے پر جا کر کہتا اللہ تو بھیج رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو جس نے کیا عزت مل گئی جس نے نہ کیا اس نے اللہ سے کہا کیا تھا میں تجھے کرتے ہیں اسے کیوں کروں تو خوش ہو جاتا نا اللہ کہ یہ تو میرا عاشق ہے یہ مجھے کر رہا ہے اس کو نہیں بھی کرنا کہتا ہے بے وقوف نبن میں وہ سجدہ سمیت اٹھا کر سجدہ کرنے والے کو جہنم پھیک دوں گا جو مجھے سجدہ کرے گا اور میری حجت کو چھوڑے گا آپ کا ہاتھ اٹھا ہے تو میرا حوصلہ بلند ہوگا دعا کرنا میرے وزن بیہا کیا سمجھ علی کے دروازے پر کھڑے ہیں فرشتے سمیتے ہیں جناب تمہیں تم جانے شروع کر دیا میں ٹائم تے آیا تو انہوں جلدیت میں انہوں نہیں میرے گل دھیر ساری جلدیت یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تم کھسکنا شروع کر دوں میں پڑھتا رہوں پاگل ہوں میں بولا آپ کو آباد رکھے کہہ رہے ہمیں روٹی دو ہم یتیم ہیں آہ میں تجھے وہ بتاؤں جو رزق اللہ سے مانگنا چاہئے یہ روٹی شوٹی علی سے مانگ لو فضاء سے مانگ لو چونکہ جب فرشت علی سے روٹی مانگ رہا ہے تو علی خود دینے نہیں آیا تھا اندر سے فضاء کو بھیجا تھا کیا بات ہے جو علی فرشتوں تاکہ رزق کنیز کے ذریعے بھیج دے وہ علی کو مجھے روٹی دینے میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ صرف سوچ ہے اس کو تبدیل کرنا چاہئے آہ وہ تجھے رزق بتاؤں قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے برنمہ صاحب سنو وہ رزق بتاؤں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور تیرے علاقے کا پیش نماز دعا کنوت میں بھی وہ رزق اللہ سے مانگ لیتا ہے کیا اللہم مرزقنا زیارت الحسین ہاں تو بھی چاہنے تھے بولنا بھی ہے نا تھوڑا جاواز نال بولنا ہے کہ بلا تو اڑی میربانی ہے میرے تجھے بزرگ بڑے پیٹھے ہو تو اڑی حد چاہنے تھے میرے بس کے دعائی یہ رزق ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ میرا اللہ ہمیں حسین کی زواری نصیب کرو میرا اللہ ہمیں علی کا موالی بناو جو معصوم نے حمد تشکیل دی ہے کہ جب اللہ کی حمد کرو تو ان الفاظ کے ساتھ کرو وہ کہ اس اللہ کی حمد جس نے ہمیں علی کی ولایت دی ہے اس اللہ کی حمد جس نے ہمیں حسین کا ذکر کا مصحب دیا ہے یہ تو کبھی نہیں کہا اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں بیٹا دیا ہے تنگ نہ کرو نا پھر پھر تو چھیڑا ہے تو پھر چھوڑ دیں کیوں ایک رات ہے علی کی زندگی میں صرف ایک جب علی سوئے وہ بھی سوئے نہیں سلائے گئے لیٹے نہیں لٹائے گئے ہجرت کی رات آگئی یاد شبہ ہجرت جب سرکار مصطفی مدینہ جا رہے تھے علی کو بستر پہ لٹا کے چل پڑے علی نے مصطفی والی چہدر اڑی اللہ والی آنکھیں میچی ہیں اللہ نے عرشب سے آوازی ممسلی ہائی کوئی مجھ جیسا فرشتوں نے عبادت چھوڑی مالک کیا ہوا اللہ کہتے جبریل اوہ میرے محبوب کے بستر پر علی کو دیکھ کیسا لگ رہا ہے سوتے ہوئے کہا یہ جملے ہم پڑھتے نہ سنتے پڑھتا کوئی اور سنتا جافر کیسا لگ رہا ہے مالک حد ہے اللہ کہتے فوراں جاؤ ایک فیصلہ دینے لگاؤں اور لینا ہے آپ سے فوراں زمین پہ جاؤں اور علی سے کہے کہ یہ بیچنی ہے ہے نیزہ جبریل زمین پہ آیا اپنے رکسار جنت کے کافور سے بنے جبریل کے رکسار کافوری رکسار علی کے تپاؤں کے تنوے سے مس کیے علی نے جنت کی تھنڈک کو محسوس کیا این اللہ یہاں کھولیں سرامنے جبریل علی جلال میں ہے اور تو ادھر کیا کر رہے ہیں میرا محبوب میرا سردار اکیلے جا رہا ہے تو میرے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ سن نے کہا سرگار میں اپنی مرضی سے نہیں آیا مالک نے بھیجا ہے حکم اللہ کہتے ہیں یہ بیچنی ہے میں سیالکوٹ آ کے نا ہوتل میں روم لے کے سو جاؤں ابھی ازان مغرب ہو نماز کے بعد میں آ جاؤں بانیان کدھر رہے ہیں انہیں کہے جی خیر ہو نیاز دیں بھئی اسے کہ جی بانی تو انہوں لب دے پھر دیں جسی آئے کیوں نہیں میں ایدھر سو جا ہوا تھا سیالکوٹ ہوتل میں روم میں اسی اسی لگا کے انہیں کہ نین کے پیسے لینے آیا ہے ملک صاحب نین کے تانے مل دیں پیسے نہیں یہ وحد نیند ہے عمران کے بیٹے کی جس کو بندہ خریدنے نہیں آیا کیا بات ہے اس مشکل گلتے بولے ہو اس کا خریدار بندہ نہیں خدا ہے عبد نہیں معبود ہے مخلوق نہیں خالق ہے ساجد نہیں مسجود ہے اسے سجدہ ہوتا ہے وہ کرتا نہیں اللہ پہ روزہ واجب نہیں ہم پہ واجب ہے اللہ پہ نماز واجب نہیں ہم پہ واجب ہے اللہ پہ کوئی عمل واجب نہیں کیونکہ اللہ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں جو اس پہ واجب کرے اللہ ہی سب پہ واجب کرتا ہے کیونکہ بڑا ہی وہ ہے دو کام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کی اللہ کہتا ہے یہ دو کام میرے اوپر واجب ہیں میں نے خود کی ہے کون سے اللہ کہتے ہے علی پر درود بھی میں بھیجوں گا اس کے دشمن پہ لانت بھی میں کروں گا اور مرضی تیری علیہ دشمنی کرتے اللہ دی لانت لے تو جانگتے رہے نا سرکار حیدری آلی چالیس منٹ ہوگے بے شمار 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 ہاتھ اچھے سبحان اللہ کتنا خوبصورت مول بن گیا کیا تبلیغ ہو گئی کیا ولایت کے دوست مل گئے کہاں کہاں تک یہ پیغام پہنچ گیا ٹھیک ہے سرکار بس سمیٹ گیا میں قریب آگیا ہوں ایک رات علی سوئے سعودہ ہو گیا بامن الناس میں یشری نفس اپتغام مرضات اللہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی مرضیاں بیچی کسی کا نفس خریدا جان خریدا ایک رات اللہ کی ساری مرضیاں اللہ نے علی کو دے دی علی کی جان زندگی نفس اللہ نے خرید لی اب قرآن سے اگر میں بہر جاؤں تو پھر تو میں کافر اگر قرآن میری تائید کرے تو پھر کون کافر پھر تو جناب خود فیصلہ کر رہے میں کسی کو نہیں کہتا نہ قرآن کیونکہ کسی کو کافر کہنا مومن کہنا یا مصطفیٰ کا کام ہے بندے کا نہیں میں اپنی عقیدہ کے ازام میں جواب دے اللہ کو ہوں بندے کو نہیں ہر بندہ اپنی عقیدہ کا جواب دے اللہ کو ہے جاگتے رہنا ساری مرضی اللہ نے علی کو دے دی قیمت چاہیے جناب شام دا ٹائم میں جھولی چاہیے کھلو تا عام بندہ بھی آجا بھی تسی خالی نہیں بھیجنا میں حسین دا نوکہ رہا تھے تو آرے تو منگزہ پہ آر اس جملے تھی ضرور کی امت چاہیے دی اب ہمیں تھک بھی گئی تیری میں عربانی ہے اللہ نے ساری مرضیاں علی کو دے دی علی کی جان اللہ نے خرید لی اب میں مرضیاں گنوا ہوں تو صبح ہو جائے بیٹا دے اللہ کی مرضی بیٹی دے اللہ کی مرضی شفا دے اللہ کی مرضی بیمار کرے اللہ کی مرضی رزق بڑھا دے اللہ کی مرضی رزق گھتا دے اللہ کی مرضی موت دے اللہ کی مرضی حیات دے اللہ کی مرضی انسان بنائے اللہ کی مرضی حوان بنائے اللہ کی مرضی جنت دے اللہ کی مرضی جہنم بھینکے اللہ کی مرضی خوشکی پیدا کرے اللہ کی مرضی سبزہ ہوگا اللہ کی مرضی کہات ڈالے اللہ کی مرضی ہوا چلائے اللہ کی مرضی نہ چلائے اللہ کی مرضی فرشتے بنائے اللہ کی مرضی نہ بنائے اللہ کی مرضی نبی بھیجی اللہ کی مرضی نہ بھیجی اللہ کی مرضی نازل کرے اللہ کی مرضی نہ نازل کرے اللہ کی مرضی انسان بنائے جو کرے کائنات پوری خدا کی مرضی اور منشاہ کے مطابق گرد تواف کر رہی ہے اللہ نے اپنی ساری مرضی علی کو دے دی پھے پڑا دے رہوں پھے پڑا لوں گا جھولی چکے میں خیرات منگی ہے اللہ نے ساری مرضیاں لی کو دے دی لی کی جان اللہ نے خرید دی اب اللہ کی مرضی لی کو بدر میں لڑائے ہنائن میں لڑائے سفین میں لڑائے خندق میں لڑائے احد میں لڑائے خیبر میں لڑائے جندوں سے لڑائے یا جنو سے لڑائے علی بولنے سکتا اور اہلیان سیالکوٹ علی کی مرضی جنت خود دے یا نوکر سے بجھوائے اللہ بی وہاں ڈاؤٹ کے بولنا تو بڑا عزاد ہو گیا نارا حاضری بسم اللہ کیا ماحول بن گیا دیکھو تو کیا رونک بن گیا میں نے اللہ کا ساتھ تھا اللہ نے اللہ علی بنایا نہ تین بنایا نہ میں خبال اللہ اللہ علی بنایا نہ تین بنایا نہ میں خبال اللہ مولا آپ کو عباد رکھیں کہو تو بس کریں سکھیں بڑا ٹیم ہو گیا ہے چالیس منٹ ہو گیا مجھے پلیز آگے بھی جانے خدا کیا آپ سب بات جانے مولا آپ کو عباد رکھیں ایک راپ فیصلہ ہو گیا وہ بھی سونا مجھے سمجھ نہیں کبھی ان کے پسینے بک رہے ہوتے ہیں کبھی ان کی نیندیں بک رہے ہوتے ہیں یہ توحید بچاتے بچاتے کہاں تک پہنچ گئے ہیں امتی اللہ جانے وہ کیا ہوگا خود کیا ہوگا کیسا ہوگا علی تو دنیا سے مر گیا قتل ہو گیا اوکیس رمضان کو دنیا سے چلا گیا انہی اس کو ضرب لگی تھی جنازہ اٹھا تابوت بنا یہ کیا وہ کیا قبر بنی نجب جاتے ہو جو قبر میں چلا گیا تو اسے مدد مانگتے ہو اسے کہتے ہو یا علی مدد وہ دفن ہو گیا تو ہے علی کی قبر ہم نے کہاں 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 علی کی قبر نہیں ہے ہم نجب جا کر علی کی قبر کا سلام کرتے ہیں زبار بن جاتے ہیں تواف کرتے ہیں تو ہمیں مولا ہمارے گناہ ماف کر دیتا ہے تجھے کہ جب قبر ہے تو مدد کیوں مانگتے ہو گل وڈی ہے تو بندے وڈین تو قیمت تولنی ہے میں بس جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور اس کا گھر مکہ میں ہے اسی طرح علی کی قبر بھی ہے محرفت والے بندے اندھی ہاتھ اچھے چالاو یا جن اندھی چھاتے اللہ میں ایک دفعہ اچھا بول حیدری کوشش کر لو ہے دریا کیا رونک بن گئی سبحان اللہ ختم ہوگی میری پڑھائی مجلس کا محولی روحانیت والا ہوگی بندے کی آنکھوں میں آنسیں ہیں چہرے پہ مسکرات ہیں جب فضائل اور مسائے بھی کٹھا ہو جائے پھر معصوم فرماتے روحانیت اور برکت کی انتہا ہوتی پھر جھولی پھیلا لینے چاہیے یہ وہ دروازہ نہیں کہ تو منگ کے ملے گا نامی منگتا ہمیں ملے گا جہاں سے فرشتے مانگنے آتے تھے وہاں ہمیں مانگنے میں کیا شرم آتی ہے رزق سے لے کر جنت تک جو چاہیے یہ علی سے مانگ علی چاہیے تو یہ اللہ سے مانگ اللہ جب بھی دیتا ہے علی دیتا ہے اللہ جب بھی دیتا ہے حسین کا غم دیتا ہے اللہ جب بھی بندے پہ راضی ہوتا ہے چونکہ معصوم فرماتے ہیں جس بندے معصوم فرماتے ہیں اس پر اللہ کہتا ہے میں بہت راضی ہوتا ہوں جس کے دل میں حسین کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے ہر وقت اللہ سے حسین کی کربلا کی زیارت مانگتا ہے میں الہی آمین اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن ہونا جمعہ اللہ دن تیری جو دعا قبول نہ ہوئی ہو زندگی میں حسین فرماتے ہیں دو رکعت نماز ہدیہ پڑھی کر حسین کی اور حسین فرماتے ہیں مجھے جمعہ والے دن واسطہ دیا کر میرے بیٹے اکبر کا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جنہ اکبر دا نا سن کے دی سونی آئے کی تھی ہے اکبر دی پالن علی ماتوہ دے راضی ہوئے جنہ شام دی تھکی ہوئے لی دی دی حسین فرماتے ہیں جی کرا ہاں جی کرا ہاں جی کرا ہاں جی کرا ہاں جنہ ہاتھ سرتیں مارے بیٹا 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 شابہ مصرح نوی میں حسین جے سونے پتور دی گل پہ کر دا ایک دوہ سارے سرتیں ہاتھ سو ماروں نہ توکہ مجلس دا ایک محول بن جائے چونکہ جنازہ برامد اس کا ہونا ہے جسکہ جنازہ حسین نے اٹھایا نہیں حسین ایسے اٹھایا جس طرح کاری قرآن کو بڑا مشکل جا حکم دیتا ہے نا بانیان میرے بھائی نے میں پتہ ہی نہیں سے کہ یہ ماحول ہے میں علی اکبر دی غربت مولا دی قسم ہے جنابِ آلیہ دی چاہتر دی قسم ہے اکبر دی شادت محرم تھی علاوہ میرے اتنے سامین تو سے تشریف فرما کدھی میں پڑھی نہیں کیوں پڑھنی چاہیے یہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے صرف ڈر سے نہیں پڑھتے کیونکہ فرمان بڑے مشکل مشکل ہیں جنابِ زینبی آلیہ کا فرمان ہے کہ جب میرے بیٹی علی اکبر کی شادت کم پڑھا کرو اور جنابِ سید و ساجدین کو حکم دیا تھا کہ ان زاکروں سے کہے دے میرے مرشد و سائن سجاد مولا سے پوچھا گیا کیوں بھی بھی منع کرتی ہیں کہ اکبر کی شادت کم پڑھیں ایسے لیے منع کرتی ہیں میری پھوپی جب بندے تھک سکتے ہیں شرما سکتے ہیں ہو سکتا ہے اکبر کی غربت پر کوئی ہے نہ کرے اس وقت پردہ داروں سے اٹھتی ہے علی کی زخمی بیٹی سجاد سے کہتی آ چلیں انہیں کیا پتا میں نے پالا کیسے تھے سیرتِ حتمار نہیں دے جنازے تھے جمان دے جنازے تھے آئے تھے جمان دے جنازے تھے آئے تھے کسے عام بندے دے جنازے تھے نہیں آئے تھے پنڈے جلہ نہ کرے کوئی جمان مر جائے تھے پورا پنڈ مات ہم کر دے تھے تو تے حسین دے پتر دے جنازے تھے آئے تھے ساری شہادت نہیں پڑھنی میں نو کروں سونی ہائے کی تھی مقدومہ گواہ رہی نہ دی سبان اللہ سبان اللہ جمان دے حق غربتے اکب کرتے ہائے کرنا یہ تو سارا جہان جانتا ہے کی بلا کہ جناب علی اکبر کو جناب علیہ نے اپنی جھولی میں پھالا ہے پندرہ سال کے جب علی اکبر ہوئے نا کی بلا تو جناب علیہ نے سرکار ابباس کو بلایا ابباس جی مقدومہ یہ میرا اکبر کو لے جا اسے چونکہ ہم حاشمی ہیں جنگ میں صدق جام کیا بات ہے یار جنازے کیسے منذور نظر مومن اسے قانون سکھا حرب کے جنگ کے جنگ کے کچھ دنوں کے بعد جناب علیہ نے جناب علیہ سے کہا مقدومہ آپ کی اکبر کو اصول جنگ سارے تیار ہو گئے بی بی کہتی ہے ابباس میں زینب وہ ہوں جس کے سامنے کبھی بابا نہیں آیا واہ 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 میں صدق ہو جاما میرا مرشد زین اکبر دوستے یا من موت چا دے میں یا انہ سارے انہوں ہے دی خیرات دے میں اس تو کیڑی بٹی کہلے کہ میں اکبر دے جنازے تے مر جاما میں اپنی جوانی تو اڈی ہے تے لئیے یا میں مرزا یا تو ساہے کر سو پتہ لگے بھی اکبر دا جنازہ کربولاج پہ اٹھتا ہے پھر گل لئی جناب علیہ ابباس سے کہتی ہے ابباس یہاں گھر میں انتظام کر میری ماں کی حویلی میں میں اکبر کی جنگ دیکھنا چاہتی ہو میں دیکھو میرا اکبر کیسے حملے کرتا ہے کرسیاں لگیں ایک کرسی پر حسین بیٹھا دوسری کرسی پر جناب علیہ باقی کرسیوں پر سارے بنو حاشم کے سردار پردادار مستورات سہن کے درمیان میں کھڑے ہیں دونوں ابباس اور اکبر گل میں کروں تو میں مر جاما جناب زینب نے کئی دفعہ کئی دفعہ کئی دفعہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے حسین سے کہتی ہے دیکھنا میرا اکبر دیکھنا حسین میرا اکبر کتنا جوان لگ رہے ہیں کئی دفعہ زینب نے کہا مائے ماتم کر رہا سیال کوٹ نہ کرے شاید حسین بھین دا برکہ چمکیا دے میرا باس ویگ کڑا سوڑا کیا لگ رہے ہیں یا حسین یہ وہ کفن آ گیا جو حسین کے بیٹے کو نصیب ہوا نہیں کفن کے ساتھ ساتھ وہ سیرہ آ گیا جو صغرہ نے بھیجا تھا اگر ہون بھی ماتم سیرتے نہ کرے تھے تیری مرضی دی گھر لئی اللہ جانے عجیب نصیب ان حسین دے پتران دے جنان دے سیرہ آتے لوگ ماتم کر دے سیر دا ماتم کریں اور جنازہ بھی آگئے اگر قریب ہوتا ایک دفعہ جنازہ لائے ہم میرے شہزہ دے دا تو سا نہ اٹھیا جائے تو انہوں زینب دی چادر دا واسطہ نے ایک دفعہ تھے قریب مر جان گئے اللہ جانے یہ رسم شروع کہاں سے ہوئی جنازے کے ساتھ سہرا اور گانا ایک طرف جوان کا جنالہ ہے دوسری طرف اس کی سغرہ کا بھیجا ہوا سہرا مجھے زینب دی چادر دی کسامے تیسے جوان جنازے دی کسامے تو سہر تے ہتھ مار نہ مار ادھر حسین برچیے چاہت پائے ادھر سغرہ دا کاسد سہرا لے کے آیا ہے حسین آدھے اکبر جاگ تیری بھیڑ سہرا بھیجئے اکبر جاگ تیری سغرہ تیرا گانا بھیجئے سہرا ماتم کریجئے جنازہ جوان تے ادھر رکیہ دے اشازاد ادھر واسطہ نہیں تھے رکیہ دے جڑے 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 کھلا تو ایک جملہ سوڑ لے سہرا ماتم کر سہر تے ہتھ مار گل آکھی ہو گئیے اللہ مآغ نصیم اباس صاحب کی بلا فرما رہے تھے جب اکبر کو لگی نہ پرچھی اس وقت حسائن ایک ایک شامی سے کہتا ہے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے شامی اسے حسائن بیٹے کا پوچھتا ہے کوئی حسائن کو تماشا مارتا ہے کوئی حسائن کو تازیانہ مارتا ہے حسائن ایسے چل کے گیا جیسے ایک بچہ ماتا ماتا ہائے جبار ہائے اکبر ہائے جبار ہائے اکبر حسائن کہتا ہے زینہ زینہ اور میرا اکبر ذہین سے اتر گیا اور میرا ہائے 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 جب ماتا کرتا ہے میں کردہ ہائے حسائن کرنا سردہ ماتا کرتا میں گل کردہ اکبر دی لاش کونہ حسائن اس طرح ہاتھوں پہ اٹھایا ہاتھوں پہ اٹھا کہ ہمارے ابن ساد سے کہتے مجھے جنازے کی قسم حسائن کہتے ہمارے ابن ساد میں تجھے اکبر کا قتل معاف کرتا ہوں اگر تو زینب کا برکہ نہ ہو جو سے زینب کا برکہ حسائن کو اکبر سے پیارا تھا زینب لی سے حسائن کی بی بی کہتی ہے میرا اکبر کوئی شغرا کو بد موسیقی